بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام قاری گنام عباس ہے آئی پرائیم گروپا مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو پاکستان میں موجودہ مہنگائی کا جو تناسب ہے وہ تقریباً 47% سے اوپر جا چکا ہے اتنی زیادہ مہنگائی ہونے کی وجہ سے سرمایہ کار لوگ بہت زیادہ پرشان ہیں تو اب موجودہ تعلیٰ ترین جو سٹیٹ میک کی رپورٹ اور موجودہ سروے کے مطابق چار کاروبار ایسے ہیں جو ڈوب رہے ہیں اور ڈوب رہے ہیں جو لوگ اس میں انویسٹ میٹ کریں گے ان کی انویسٹ میٹ ڈوب جائے گی اگر آپ نے ان چار کاروبار کے اندر اپنی انویسٹ میٹ کی ہوئی ہے تو آپ اس کو سیو کریں آپ کی انویسٹ میٹ ڈوب بھی جائے گی اور آپ کو فائدہ بھی نہیں ہوگا تو ان میں سب سے پہلے جو بزنس ہے پاکستان کے اندر موجودہ جو سورتیار ہیں وہ گاڑیوں کا کاروبار ہیں پچھلے تقریباً دیر دو سال سے جو آٹو کی مارکیٹ ہے آٹو کی جو انڈسٹری ہے اس میں مارکیٹ بہت زیادہ آ پر رہی ہے اس کی مختلف وجہ تھی ایک تو ڈالر کی کمی تھی اور دوسرا سپلائی اور ڈیمانڈ تھی یہ سارے کے سارا فیک تھا لیکن جب جو ہی حالات سٹیبل ہوں گے حالات میں بہتری آئے گی تو یہی مارکیٹ نیچے چلے جائے گی اور آپ لوگوں کو اس میں بہت زیادہ نقصان ہوگا اس لیے اگر آپ نے گاڑیوں کے اندر اپنی انویسٹ میٹ کی ہویا ہے تو فورا نکال لیں یا اگر آپ وہاں پہ ابھی انویسٹ میٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس بھول کے بھی انویسٹ میٹ نہ کرنا بہت زیادہ آپ لوگوں کو خسارہ ہوگا دوسرے نمبر پہ ریئر اسٹیٹ کی فائلز کے اندر سٹیٹ بینک کے سروے کے مطابق ریئر اسٹیٹ پاکستان کے ایک بہت بڑا بزنس ہے لیکن کف سر لوگوں نے ایک انویسٹ میٹ کی اچھی اپیٹیونٹی ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ اس میں انویسٹ میٹ کی دو ہزار اکیس بلکہ بائیس کے اندر کف سر چھوٹے اور بڑے سرمایہ کاروں نے اس کے اندر اپنی انویسٹ میٹ کی لیکن دو ہزار اکیس سے لے کر دو ہزار بائیس تک ایک سروے کے مطابق لوگوں کو دو خرب کا نقصان ہوا ہے چونکہ سوسائٹی کے جتنے مالک ہوتے ہیں وہ ایک مافیت ہوتے ہیں اور ان کا اوپر تاک ایک رسائی ہوتی ہے وہ مختلف لوگوں کو جان سادے کار مختلف قرآن اکرام کو جو فیمس شخصیت ہوتی ہیں ان کے بیان دیوا کار مختلف سنگر جو ہوتے ہیں مختلف جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ذریعے وہ ایٹویٹرائیرمیٹ کر کے لوگوں کو انویسٹ میٹ پنسا دیتے ہیں لیکن فائلز کے اندر انویسٹ میٹ کی ہوئی اور موجودہ جو صورتحال ہے یہ ریل سٹیٹ کی جو فائلز خاص کر کے ہیں یہ ابھی ڈوبتا جا رہا ہے اس کے اندر اگر آپ نے اپنی انویسٹ میٹ کی ہوئی ہے تو اپنی انویسٹ میٹ فوراں نکال لیں آپ کو بھی بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اور بھول کر بھی فائلز کے اندر اپنی انویسٹ میٹ نہ کرنا آپ کے انویسٹ میٹ ڈوب جائے گی اور تیسری ٹیکسٹائل کے اندر ٹیکسٹائل بزنس کے اندر پچاس پچاس لاکھ لوگ جو ہے پاکستان کے اندر بے روزگار ہوئے ہیں اس کی مختلف بجا ہے کہ ایک تو حکومت کی پالیسز جو ہیں ان کی وجہ سے اور پھر اس کے علاوہ بندرگائیں جو ہیں وہ حکومت رہے بند کر دیں گے ہیں اور باعث سے جتنے شپ آئے ہیں وہ بندرگاؤں پر کھڑے ہیں اور خام مال کی بہت زیادہ قلت ہو چکی ہے اس قلت ہونے کی وجہ سے اب ٹیکسٹائل جو ہے یہ بزنس بہت زیادہ خسارے کے اندر ہیں اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ پاکستان کے اندر ٹیکسٹائل کا جو بزنس ہے یہ ایک ریڈ کی ہڈی کی ماند ہے یہ یہ متاثر ہوتا ہے تو پاکستان کے اوورال آلات جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہیں تو اس لیے اب جو موجودہ صورتحال جا رہی ہے وہ ٹیکسٹائل کے بزنس کے اندر بہت زیادہ کریسز میں ہے اس کے اندر اگر آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تو آپ نکال لیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو بھول کے بھی اس کے اندر اپنی انویسٹمنٹ بلکل نہ کرنا کیوں کہ اب یہ سب سے زیادہ ڈوبتا جا رہا ہے چوتھے نمبر پہ کنسٹرکشن کا شعبہ ہے آج تھا پاکستان کے اندر کنسٹرکشن کا جو شعبہ ہے یہ سب سے پرافٹ بر رہا ہے لوگوں نے اس کے اندر کروڑوں اربوں کے پرافٹ لیے ہیں اور بہت زیادہ کمائی کی ہے لیکن اب جو موجودہ صورتحال ہے وہ مہنگا ہونے کی وجہ سے حالانکہ اب جو جو مہنگائی کو جو صورتحال ہے لوگ اپنا گھر بنانے سے بمشکل اپنی وہ کچن چلا رہے ہیں اپنا وہ گھر بنا رہی سکتے لیکن مہنگا ہو چکا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر کف سری کنسٹرکشن جو کمپنی ہے وہ باگ رہی ہیں اور وہ اب کام بالکل نہیں کر رہی اس لیے کنسٹرکشن کا شعبہ ہے یہ بہت زیادہ ڈوب گیا ہے اور مزید دوبتا جا رہا ہے تو اس کے اندر اپنی انویسٹمنٹ بلکل نہ کریں انہا کہ پہلے یہ سوسائٹیز تھی ان کے اندر کنسٹرکشن کا بہت زیادہ کام ہوتا تھا لیکن اس وجہ سے آپ سوسائٹیز کے اندر بھی وہ کنسٹرکشن کا کام نہیں ہو رہا تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے جو پہلے بہت زیادہ ہوتا تھا آپ تو تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے اس لیے اگر کنسٹرکشن کے شعبے میں آپ اپنی انویسٹمنٹ کرتی ہیں تو بالکل آپ کو نقصان ہوگا اس کے اندر بھول کے بھی اپنی انویسٹمنٹ نہ کریں یہ چار چیزیں جو پاکستان کے اندر موجودہ صورتیال کے مطابق بینٹ سٹیٹمنٹ کی رپورٹ کے مطابق اور ایک میرا جو انیلسز ہے مارکیٹ کے اندر اس کے مطابق اس کے اندر لوگ کو بہت زیادہ خسارہ ہوا ہے اور بہت زیادہ خسارہ ہو رہا ہے اس کے اندر اپنی انویسٹمنٹ نہ کریں تو آپ کو ریل اسٹیٹ کے مطلق یا بزنس کے مطلق کوئی کوئیسٹن ہو یا آپ کوئی مشورہ لینا چاہتی ہیں تو الحمدللہ پرائیم گروپہ مارکیٹنگ کے ادارہ پاکستان کے اندر ایک باعتماد ادارہ ہے آپ میری ٹیم سے رابطہ کریں انشاءاللہ پرائیم گروپہ مارکیٹنگ کے ٹیم آپ کو ذمہ داری کے ساتھ سروسز دے گی اور انشاءاللہ حقیقت پر مبنی ریفارمیشن دے گی باقی اپنی صحت کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ